اور ہماری معشت کو دو مہینے کے اندر انہوں نے اون پر سے نیچے کرائی جو مشکلوں سے پچھلے دو سال میں ہمارے جو پاکستان کا ایکنومک سروے ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سترہ سال کے بعد پچھلے دو سال میں سب سے زیادہ پاکستان کی معشت ترقی کی انڈسٹری میں بھی ترقی کی سنتے بھی ترقی کی ریکارڈ ایکسپورٹس کیا ہم نے ریکارڈ ڈالر ملک میں آئے بیرونہ ملک پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ڈالر بیجے اس دور میں ہمارے کسان کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا پچھلے دو سالوں میں ہم نے ان کو ان کی فصل کی قیمت بھی دلوائی ہم نے ان کی پوری مدد کی اور کتنے سالوں کے بعد چار اشار یا چار فیصد پہ ہماری زرادہ نے ترقی کی جب سے یہ امریکہ کے چوتے پالوس کرنے والے آئے آج ہمارے کسان آج انہوں نے کسان کا معاشی قتل کر دیا بیلکل جی رائٹ ڈالے پہلے تو بجلی غائب ہو گئی دو مینے میں لوگ شیڈنگ اور اس کے بعد جب وہ اپنا جنریٹر چلاتا ہے تو ٹیزل اسفانوں پہ کیمت مہنم مہم 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 کمیرے باشا ور شریو مہم 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 ہم امپورٹنڈ حکومت کے یہ جو لوٹے ہیں یہ بھی نام جو ہمارے پاکستان کے سمنوں کے لوٹے 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 ہاتھ کھلا کر کے بتاؤ کہ یہ لوٹوں کو شکست دوگے سب نے آپ نے سب نے میرے سے بادا کرنا ہے کہ یہ جتری بھی دھان نہیں کریں یہ جتری بھی الیکشن کمیشن جو بلکل اس ملک میں بے سمیر وہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ ملکے ان چوروں کو ان لوٹوں کو چتانے کی کوشش کریں گے اس کے باوجود امپائر بھی تم ساتھ ملا لو جو آپ کا کپتان ہے یہ سہج کپتان ہے جس نے ہندوستان میں چاہ کے کہ سمیت ہندوستان کو شکاستے کیا آپ سن لو سن لو حمزہ ککڑی سن لو تم نے ساری زندگی تمہارے اور شریف خاندان نے آج تک ایک چیز ایمان ایمانداری سے نہیں کی تمہاری بسنس کرپشن سے تم ریکشن چوری کر کے جیتے ہو تم نے ساری زندگی دو نمبری کر کے پیسہ بنایا ہے اور تم اگر تم سفیتے ہو کہ تم یہ امپائروں کو ساتھ بلا کے مہت لی جاؤ گے کان کھول کے سن لو اور وہاں جو یہار میں ہاتھ بھی بیٹھا ہے جو تمہارے اس کی جو نوکری ہے تمہیں چتانے کے لیے میرا چیلنج ہے کہ اس کے باوجود انشاءاللہ اس کے باوجود اب تمہیں الیکشن میں رہیں گے ہم نے ہم نے سب سے پہلے اپنی ووٹر لسٹ میجر صاحب ووٹر لسٹ کو غور سے دیکھیں اس پہ انہوں نے بڑی دھانگی کیا ابھی اسے ہاتھی بٹھائیں ووٹر لسٹ چیک کریں دوسری چیز پولنگ بے کے اوپر مجھے دس دس نوجوان چاہیے ہیں ہر پولنگ سٹیشن پہ اور مجھے مجھے اپنے قوم کے غیرت مند دلیر نوجوان چاہیے جو یہ جب دھانگلی کریں گے آپ نے آپ نے ان کو دھانگلی نہیں کرنے دینی ہمیں ساری تیاری کریں اور میں انشاء